بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں سپیشل قسم کا پنیر پکوڑا تو ویڈیو کو بغیر سکپ کیے شروع سے لے کر رین تک ضرور دیکھئے گا اگر یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ہمیشہ کی طرح آپ کو ملتا رہے ہیں یہ سبسے پہلے ہم نے پنیر لی ہے کوٹی چیزی سے بولتے ہیں یہ کسی بھی بڑے سوپر سٹور سے ایزیلی مل جاتی ہے اور یہ ہم نے لی ہے تقریباً 300 گرام اب ہم اس میں ڈالیں گے بیسن یہ بیسن ہم نے بنا بنایا لی ہے جس میں سارے مسالے مکس ہوتے ہیں تقریباً دو ٹیبل سپون جائے گا اس میں اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس میں شامل ہے بیسن ہے مرمرے ہیں دھنیا، ادھرک لسن پورڈر، اجوائن اور میتھی اس کے علاوہ اس میں مرچبل کی بلکل مناسب سی ہوتی ہے آپ نے تھوڑی سی آدھا ٹی سپون ڈال لینی ہے اور تھوڑا سا نمک ڈال لینی ہے اب ہم اس کو ہلکا ہلکے ہاتھ سے مکس کر لیں گے مکس آپ نے ہاتھ سے اس کو کرنا ہے چمچ سے نہیں کرنا چمچ سے کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی یہ ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے یہ ہم نے ایک فرائی پین میں آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اب ون بائ ون کر کے اس میں وہ میرینیٹڈ ہم اپنے کوٹی چیز کے ٹوڑڑے ڈالیں گے آگا آپ نے بہت زیادہ تیز نہیں رکھنے اور نہ ہی بہت زیادہ آہستہ رکھنے پین میں ہت زیادہ ساعتا ہوں ٹوڑڑ ون بائی ون کر کے ہم نے سارے تکڑے ڈال لئے تھے اب ہم اس کو دو منٹ بعد رکھ چینج کر دیں ون بائی ون کر کے اس کو بڑے نرماتح سے رکھ چینج کر دیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کلر آیا ہے سارے ہم نے جو پنیر کے ٹکڑے تھے ان کا رکھ چینج کر لیے بہت ہی خوبصورت کلر آیا ہے اسے دو سے چار منٹ کے لیے اور پکائیں گے تو جس طرح ہی یہ دوسری سائٹ سے بھی براؤن ہو جائیں تو پھر ہم آپ کو اس کو دش اوٹ کرتے رکھائیں گے دونوں سائٹ سے یہ براؤن ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو پیاری سی ڈش میں نکال لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت کلر آیا ہے رحم اللہ الرحمن الرحمن arrive یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ لذیذ بنے ہیں سوفٹ بھی ہیں کرسپی بھی ہیں یہ دیکھیں گھرہ میں بہت زیادہ تو آپ بھی اس طرح پر پنیر پکوڑا گھر پر ٹائی کریں کمنٹس میں بتائیں یہ کیس طرح کا تیار ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ سب ہمیشہ مسکراتے رہیں خدا حافظ